ناکھو ہسی ہے مجھے تم کیوں پسند ہو یہ تو جواب نہیں میرے سوال کا اسلام علیکم میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر ناظرین لالی وڈ میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی روایت فلم انڈسٹری کے قیام سے ہی چلی آ رہی ہے اور اندیکھی سازشوں کا شکار ہو کر بہت سے نامور اداکار اور تقنیق کار باصلاحیت ہونے کے باوجود گھر بیٹھنے پر مجبور ہو گئے آج ہم آپ سے شیئر کریں گے ماضی کی ایسی ہی خوبصورت اور باصلاحیت فلمی ہیروین روزینہ کی وہ انکہی داستان جس پر سوشل میڈیا آج تک خاموش ہے اور کسی میں بھی اتنی اخلاقی جررت نہیں کہ وہ آپ کو اس گھناؤنی سازش کے بارے میں بتا سکے جو ایک بڑی اداکارہ کے کیریئر کو وقت سے پہلے انجام تک پہنچا گیا روزینہ 1948 کو کراچی میں پیدا ہوئیں فلمی سفر کی ابتداء 1963 میں فلم ہمیں بھی جینے دوسرے کی جس میں وہ سپورٹنگ کردار میں جلوہ گر ہوئیں مگر جلد ہی انہوں نے اپنی خوبصورتی اور فنی صلاحیتوں کی بنا پر فلم انڈسٹری میں اپنی ایک الہدہ اور منفرد شناخت بنا لی ساٹھ اور ستر کی دہائی میں روزینہ نے اردو اور پنجابی فلموں میں یکسان طور پر مقبولیت حاصل کی انہوں نے اپنی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے کئی بڑی فلمی ہیرونوں کے لیے مشکلات کھڑی کی اور یہی سے ان کے خلاف ایک لاؤبی نے ان سازشوں کا آغاز کیا جن کی وجہ سے مجبوراً روزینہ کو روشنیوں کی اس دنیا سے ناتا توڑ کر گھر کا رخ کرنا پڑا روزینہ کا بنیادی تعلق ایک حسائی فیملی سے تھا بعد ازا انہوں نے اسلام قبول کر کے رفت قریشی نامی ساؤنڈ ریکارڈسٹ کے ساتھ گھر بسایا جن سے ان کی ایک بیٹی سائمہ قریشی ہیں جو موڈل اور ایکٹرس کی حیثیت سے خاصا نام کما چکی ہیں اور اب بھی کئی ٹی وی ڈراموں میں کردار نگاری کر رہی ہیں روزینہ نے اپنے پندرہ سالہ فلمی کیریئر میں تقریباً نوے سے زائد فلموں میں کام کیا اور اب وہ اپنی فیملی کے ساتھ کراچی میں مقیم ہیں ان کی عمر اس وقت تہتر برس ہو چکی ہے بہترین اداکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ روزینہ ایک نہائیت نفیس اور سلچی ہوئی شخصیت کی مالکہ ہیں انہوں نے اپنے کیریئر کے اچانک اختتام کا کبھی کسی پر کوئی الزام نہیں لگایا اور آج تک بھی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں روزینہ نے اپنے وقت کے تقریباً تمام ہی بڑے فلمی ہیروز کے ساتھ کام کیا جن میں زیا مہیدین، ندیم، سدھیر، یوسف خان، اعجاز، انایت حسین بھٹی، سلطان راہی، حبیب، کیفی، محمد علی، کمال اور وحید مراد کے نام شامل ہیں ان کی فلمی جوڑی کو لیجنڈ سپرسٹار وحید مراد کے ساتھ بہت زیادہ پسند کیا گیا ان دونوں کی ایک ساتھ فلموں کی تعداد چودہ ہے جن میں تیرہ فلمیں ایسی ہیں جن میں وہ وحید مراد کے ساتھ ہیروین کے کردار میں جلوہ گر ہوئی وحید مراد کے ساتھ ان کی بہت اچھی دوستی رہی 1983 میں جب چوکلیٹی ہیرو وحید مراد کا انتقال ہوا تو روزینہ ہی سب سے پہلے ممتاز عیوب کے گھر پہنچی تھی اور کراچی سے لاہور وحید مراد کی میت کو پہنچانے کے لیے بھی روزینہ نے بہت فال کردار ادا کیا وحید مراد جب بھی کراچی جاتے تو روزینہ کے گھر جا کر ان سے ملاقات ضرور کیا کرتے تھے روزینہ کا شمار بھی پاکستان کی ان چند ایک فلمی اداکاراؤں میں ہوتا ہے جنہوں نے پنجابی اور اردو زبان کے فلموں میں ایک ساتھ اداکاری کر کے اپنے لاکھوں چاہنے والے بنائے جو ان کی فلموں کو شوق سے دیکھا کرتے تھے روزینہ کی فلموں اور اداکاری پر بات کرتے رہیں تو ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی اس لیے موضوع کی طرف آتے ہیں روزینہ بدقسمتی سے پاکستان کی وہ پہلی اداکارہ بھی ثابت ہوئیں جن پر سنسر بورڈ کی جانب سے فلموں میں کام کرنے پر پابندی آئد کر دی گئی تھی جس پر وہ انتہائی دل برداشتہ ہوئیں اور انہوں نے فلموں سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا انیس سو چوہتر میں ریلیز ہونے والی ہدایتکار حزین قادری کی پنجابی فلم بڑا شیر ہی وہ فلم تھی جس نے روزینہ کے کیریئر پر فل سٹاپ لگایا اس فلم کے موسیقار نظیر علی تھے اور کاسٹ میں روزینہ کے علاوہ کیفی آلیا اور ساون مرکزی کردار میں موجود تھے ناظرین ستر کی دہائی فلم انڈسٹری کا ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی جس کے دوران پاکستانی سینما سکرین پر اریانی اور فہاشی کا ایک نارکنے والا سیلاب امڑ آیا بےہودہ رکس اداکاروں کی نیم اریان لباس میں اداکاری عوامی حکومت کے پلیٹ فارم سے ایسی شرمناک فلمیں بنائی گئیں جن کا تذکرہ کرتے ہوئے ناکدین کے کلم اور زبان میں آج بھی لرزش پیدا ہو جاتی ہے بات ہو رہی تھی فلم بڑا شیر کی فلم کی ریلیز کے بعد اس میں روزینہ کو ایک منظر میں لباس تبدیل کرتے ہوئے تقریباً برہنا دکھا دیا گیا اور ان کے مخالفین نے سنسر بوڑ میں درخواست دے کر اس بے قصور اداکارہ پر ہمیشہ کے لیے پابندی لگوا دی ہوا کچھ یوں تھا کہ روزینہ آؤٹڈور شوٹنگ کے دوران جب بریک ٹائم میں اپنا ڈریس چینج کرنے ایک جھاڑی کی اوٹ میں گئی تو فلم ساز نے وہاں پہلے سے ایک کیمرہ چھپا رکھا تھا جس نے روزینہ کو بے لباس ایکسپوز کیا اور فلم کی ڈیمانڈ بڑھانے کے لیے بعد ازا یہ شاٹ فلم میں جوڑ کر سکرین پر پیش کر دیا اس ایک شاٹ نے روزینہ کی شہرت اور مقبولیت پر ایسا برا اثر ڈالا کہ وہ پھر دوبارہ فلموں میں کام کرنے کا حوصلہ ہی نہیں کر پائیں اس ہولناک واقعے کے بعد روزینہ نے صرف اپنی زیر تکمیل فلموں کو ہی مکمل کروایا اور پھر ہمیشہ کے لیے فلم انڈسٹری سے ناتا توڑ لیا ناظرین یہ وہ حقائق ہیں جن پر سوشل میڈیا بھی آج تک خاموش ہے آپ کے علم میں یہ سب لانے کا مقصد کسی کی تضحیق کرنا یا کسی کو بدنام کرنا نہیں بلکہ روشنیوں کی دنیا میں ایسے کرداروں کو بے نقاب کرنا ہے جن کی وجہ سے فلم انڈسٹری آج صرف کہانیوں تک ہی محدود ہو کر رہ گئی ہے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اپنی موجودگی کا ثبوت دیں اس طرح آپ کا اور ہمارا ساتھ بھی جڑا رہے گا اور میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بھی آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے گا آخر میں ہمیشہ کی طرح آپ سے کہتا چلوں اپنا اور اپنوں کا بہت دھیر سارا خیال رکھا کریں اس سے آپ کی زندگی میں بہت سی نمائن تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی جلد ہی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اب اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ